ان دنوں پاکستان کی سیما غلام حیدر اور گریٹر نویڈا کے سچن میڑا کی پریم کہانی سرکھیوں میں ہے دونوں کے بیچ پپ جی کھیلتے وقت عشق ہوا اور یہ عشق ایسا پروان چڑھا کہ سیما حیدر پہلے دوبائی پھر نیپال ہوتے ہوئے گریٹر نویڈا کے ربپورا گاؤں پہنچ گئی اسی مہینے کی چار تاریخ کو سچن اور ان کے پتا کے ساتھ سیما کو پولس نے گرفتار کر لیا حالانکہ بعد میں سب ہی کو زمانت پر رہا کر دیا گیا وہ اب واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی حالانکہ سیما کے خلاف کانونی ارچنے ان کے ایک کٹھن بھوش شکیور اشارہ کرتی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آخر کون ہے سیما حیدر پولس نے انہیں کس آروپ میں گرفتار کیا تھا رہائی کب اور کیوں ہوئی اور سیما کے لیے آگے کیا کانونی ارچنے آ سکتی ہیں پہلے جانتے ہیں آخر سیما حیدر ہے کون سیما حیدر ایک پاکستانی محلہ ہے جو سندھ پرانت کی نباسی ہے ستائیس ورشیہ سیما کا پورا نام سیما غلام حیدر ہے ریپورٹس کے مطابق سیما اپنی پہلی شادی کے بعد پتی غلام حیدر کے ساتھ کراچی میں رہ رہی تھی ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پتی نے انہیں فون پر طلاق دے دیا تھا اور اب وہ سمپرک میں نہیں ہیں جانکارے کے مطابق سیما کے پورا پتی غلام حیدر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں سیما فلحال گریٹا نویڈا کے ربپورا کے سچن میڑا کے ساتھ رہ رہی ہے اور سیما نے اس سال کی شروعات میں اپنی دوسری شادی سچن کے ساتھ نیپال کے کارٹمانڈو میں کی تھی اور ہندو دھرم کے ساتھ ریٹی رواجوں کے ساتھ شادی کی تھی ساتھ ساتھ ہندو دھرم بھی اپنا لیا تھا اب آئے جانتے ہیں کہ سیما بھارت کیسے پہنچی اور گرفتاری کب ہوئی سیما اور سچن کے بیچ پب جی گیم کھیلنے کے دوران جان پہچان ہوئی تھی کرونا کال میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے نزدیکیاں بڑھنے کے بعد سیما اسے سال تیرہ مائی نیپال کے راستے پاکستان سے بھارت آ گئی تھی ان کے ساتھ ان کے چاروں بچے بھی آئے تھے اور سب ہی ربپورا کے آم بیٹکر نگر میں کرائے پر مکان لے کر سچن کے ساتھ رہنے لگی معاملے کی بھنک پولیس کو لگتے ہی سیما چار بچوں اور سچن کے ساتھ فرار ہو گئی پولیس ٹیم نے سب ہی کو چار جولائی کو ہریانہ کے بللپ گھر سے پکڑ لیا تھا پولیس نے سیما کو کس آروپ میں گرفتار کیا تھا آئی یہ بھی جانتے ہیں نوڑا پولیس نے سچن کے ایک پڑوسی دوارا ان کی شادی کی ویدتہ کے بارے میں شکایت ملنے کے بعد جوڑے کی گرفتاری کی تھی سیما پر اپنے پریمی سچن کے ساتھ رہنے کے لیے بینا ویزا یا ناغرکتہ کے بھارت میں پرویش کرنے کا آروپ لگایا گیا سیما پر ویدیشی ادینیم 1946 کی دھارہ چودہ کے تحت آروپ لگا ہے اور اس دھارہ میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس عوضی سے ادھک عوضی کے لیے بھارت میں رہتا ہے تو جس کے لیے اس کا ویزا جاری کیا گیا تھا یا پھر جو کوئی بھی ادینیم کے پرافدانوں کا اولنگن کرتا ہے اسے ایک عوضی کے لیے کاراواز سے دنڈٹ کیا جائے گا جسے ایک پانچ سال تک بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا سیما اور انی آروپیوں پر بھارتی دنڈر سنیتہ کی دھارہ 120 بی کے تحت آروپ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی وقتی افراد کرنے کی ساجش میں بھاگیدار ہے اسے دو سال یا اس سے ادھک کی عوضی کے لیے کٹھور کاراواز کی سزا دی جائے گی اب آئے جانتے ہیں کہ سیما کی رہائی کب ہوئی اور کیوں ہوئی گرفتاری کے بعد سیما اور انی آروپیوں کو نوڑا کی لکسر جیل لے جائے گیا حالانکہ ساتھ جولائی کو جیور کی ایک عدالت نے سب کو زمانت دے دی ہے اور اس کے علاوہ سیما کو تیس ہزار روپے کے دو نیجی مچل کے جمع کرنے کیلئے بھی کہا گیا ہے ساتھ ہی عدالت نے ماننا چلنے تک سیما کو اپنا نوازستان نہ بدلنے کی شرط رکھی ہے بتایا گیا ہے کہ جوڑے کو نیمیت روپ سے عدالت کے سمکش اپنی موجودگی درج کرانے کیلئے کہا گیا ہے زمانت کے شرطوں کے آنسار سیما عدالت کی پورو عنومتی کے بینا دیش نہیں چھوڑ سکتی اسے بیچ سیما کا دعویٰ ہے کہ ان کی پاکستان لوٹنے کی کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ واپس گئی تو انہیں مار دیا جائے گا حالانکہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ اپنے پریمی کے ساتھ رہنے کے لئے سیما پارک کرنے والی محلہ کے لئے کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو کیا سیما حیدر کو بھارت کی ناغرکتہ مل سکتی ہے ایسے بھی سوال اٹھنے لگے ہیں بھارتی قانون کی نظر میں سیما حیدر ایک عوید پرواسی ہے عوید پرواسی وہ ویدیشی ہوتا ہے جو یا تو پاسپورٹ اور ویزا جیسے وید یا ترہ دستاویزوں کے بینہ دیش میں پرویش کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ویکتی بھی عوید پرواسی کہلاتا ہے جو وید دستاویزوں کے ساتھ دیش میں پرویش کرتا ہے لیکن ویزا کی سمیہ سیما ختم ہو چکی ہے عام طور پر عوید پرواسیوں کو بھارتی ناغرکتہ پرابت کرنے میں پرتبندھت کیا جاتا ہے ویدیشی ادھینیم اور پاسپورٹ ادھینیم 1920 کے تحت عوید پرواسیوں کو قید یا نروازت کیا جا سکتا ہے یہ دو ادھینیم کے اندر سرکار کو بھارت میں ویدیشیوں کے پرویش نکاس اور نواز کو نیمت کرنے کا ادھیکار دیتے ہیں ویدیشی ادھینیم 1946 بھارت میں ویدیشیوں کے پرویش موجودگی اور پرستان کے بارے میں ہے یہ سرکار کو ویدیشیوں کے پرویش اور رہنے اور ان شرطوں کے سمبندھ میں نیم بنانے کا ادھیکار دیتا ہے جن کے تحت انہیں نروازت کیا جا سکتا ہے پاسپورٹ ادھینیم 1920 بھارت میں ویقتیوں کے پرویش سے سمبندھت ہے اور یہ پاسپورٹ جیسے ویادری آتر دستاویزوں کی آوشکتاؤں کے نردیش کے بارے میں ہے اس کے تحت اویادھ پرویش یا جالی دستاویزوں کے استعمال پر جرمانہ بھی لگتا ہے یہ دو ادھینیم ان پرمکھ کانونوں میں سے ہیں جو تب لاغو ہوتے ہیں جب کوئی پاکستانی ناغرک اویاد روپ سے جالی دستاویزوں کے ساتھ بھارت میں پرویش کرتا ہے انہیں کانونوں میں بھارتی دنڈر سنیتا پاسپورٹ ادھینیم 1967 اور بیدیشی آدیش 1948 شامل ہیں حالکہ پرتیک ماملے میں کاروائے پرستیتیوں ساکش اور کانون پرورتن ادھیکاریوں اور آورجن ادھیکاریوں کے ویویک کے آدھار پر الگ الگ ہو سکتی ہیں اب آئیے جانتے ہیں کہ سیما کے پاس آگے کیا وکلپ بچتے ہیں ناغرکتہ ملنے کے پہلو پر سپریم کورٹ کے وکیل ویراغ گپتہ کہتے ہیں کہ سیما ابھی اویاد روپ سے دیش میں آئی ہے نیم کے مطابق انہیں ناغرکتہ کے لئے اپلائی کرنا ہوگا اور پولیس کی جانچ کے بعد ہی سمبندت ادھیکاریوں کی ریپورٹ کے انصار کیندر سرکار اس بارے میں فیصلہ لے گی ناغرکتہ دینا یا نہ دینا کیندر سرکار کا وشیش ادھیکار ہے جس میں راشت سرکشہ اور مانو ادھیکار کے مدنظر فیصلہ لیا جاتا ہے آگے ویراغ یہ بھی بوڑھتے ہیں کہ اویاد روپ سے دیش میں داخل ہونے اور فرضی آدھار کارڈ بنوانے کے آروف میں بھی سزا ہو سکتی ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر